وہ علی اتنا قریم ہے وہ علی کے جو امام المتقین ہے سامین اگرام اکت میں کہتے ہوں کہ دست قدرت کے اشاری کو علی کہتے ہیں حق پرنور کنارے کو علی کہتے ہیں ارے تم تو کہتے ہو علی کا سہارہ ہے بطر ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں بڑے مہربانے عزیزان ایمن میرا امیر مولا وہ ولی مولا جو عالمین جو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ ہے جس کے توسر سے مانگا کرو عزیزان ایمن میرا مولا کو واسطہ دیا کرو ان کے بینٹے حسین کا مولا کو واسطہ دیا کرو جناب علی اکبر کا واسطہ دیا کرو باب الحوائج جناب علی اسکر کا جو ہے تو چھ میں کا مگر باب الحوائج ہے تبسع میں علی اسکر نے کر دیا ثابت کہ یزیدیت پر تو بچے بھی مسکراتے ہیں یہ وہ علی اسکر ہے جو ہے فقط چھ ماہ کا مگر باب الحوائج ہے اوہ میں قربان چلی جاؤں اتنا پیار تھا جناب رباب کو علی اس گھر سے رونے والو جب تک زندہ رہی نہ چھاؤں میں آئی نہ پھنڈا پانی پی پورا سال دھوپ میں بیٹی رہی رونے والو جب بھی کہا نہیں جاتا جناب رباب سے کہ مولا کہتے اما چھاؤں میں آ جاؤ روکے کہتے نہیں سجاد بیٹا میں نے اپنے امام سے وعدہ کیا ہے میں وعدہ وفا کروں گی اوہ قربان چلی جاؤں جب مختیار نے حرمل کو بھلایا اور کہا حرمت تُو نے کون سے ایسا جنم کیا تُو نے کون سے ایسی بہت بڑا تُو نے کون سے ایسا گناہ کیا ہے کہ اس ہر ماں کے ہر جہان کی ہر شہید کی ماں چھاؤں میں آئے اکبر کی ماں چھاؤں میں قاسم کی ماں چھاؤں میں زینب چھاؤں میں تُو نے اس گھر پہ کون سے ایسا ظلم کیا رباب چھاؤں میں نہیں آتی رونے والو یہ ملون کھیتا ہے میں نے تین بھلا وزنی تیر یہ وہ تین تھا جس سے اونٹوں کا شکار کیا جاتا تھا یہ چھے ماں کا بشیر وہ تین بھلا وزنی تیر رونے والو جس سے اونٹ زبا کیا جاتا ہے ملون کہتا ہے میں نے تین علی اصغر کو مارا خیمے میں اس کی ماں دیکھ رہی تھی رونے والو یہ وہ بشیر ہیں جسے ایک بار نہیں تین بار زبا کیا گیا اوہ میں گروان چلی جاؤں جب ہرمل کا سر ہوں جناب امیر مختیار نے قتل کیا نا حرمل کے سر کو تو وہ سر جناب رباب کی طرف بھیجا اور بولا سجاد نے کہا اماں اب تو چھاؤں میں آ جاؤ اماں حرمل نے اماں حرمل قتل ہو گیا اماں سگر کا قاتل مارا گیا رباب رو کے کہتی سجاد بیٹا میں چھاؤں میں آتی ہوں مجھے پہلے ایک بات کا جواب دے تو خون رونا چھوڑ دے اس رباب چھاؤں میں آ جائے گی سجاد رو کے کہتے ہیں ماں وہ مجھے خون رولاتا ہے میری چھوٹی بہن کے سوا وہ جو رو رو کے کہتی تھی بھئیہ شام کو پھرندے بھی گھر جاتے ہیں بھئیہ ہم قیدی گھر کب جائیں گے مجھے خون رولاتا ہے میری بہن زینب کا پردہ جو رو کے کہتی تھی بیٹا سجاد وہ بازار میں رشت بڑا زیادہ ہے ان شامیوں سے کہہ دو میں علی کی بیٹی ہوں مجھے تھوڑی دیر کے لیے چادر دے دو یہاں مرد چل نہیں سکتے میں زہرہ کی بیٹی ہوں اممہ میرے جگر کو کھا گئی شام اممہ میرے خون نہیں رکھتا رباب رو کے گیتی از بیٹا سجاد میں نے اس گھر کی لاش پہ واندھا کیا میری سکینہ زندان میں رول رول کے مر گئی میری سکینہ کے ہاتھوں میں رسیاں موں پہ تماشوں کے نشات میں نے اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا میرے مولا کا تبتے ہوئے سہرہ پہ وہ تیرا زربوں سے زبا کیا سجاد بیٹا میں کیسے چھو میں ہو امم کہتے ہیں اممہ میں امم ہو کے حکم دیتا ہوں اممہ چھاؤں میں آجاؤں ادھر امم کا حکم آیا رباب کی آواز ہے اممہ فضاء مجھے سہارہ دینا رباب نے ایک ہاتھ فضاء کے کتے پہ رکھا دوسرا ہاتھ زینب کے کہ مجھے اٹھاؤں مدتوں میں چھاؤں میں بیٹھی رباب ایک سال چھاؤں میں بیٹھی سر کے بھال سفید بی بی نے سہارے سے اٹھنا چاہا رباب اٹھی ہے ابھی قدم پوں کی طرف چھاؤں کی طرف بڑھانا چاہا جو ہی قدم اٹھائیں بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ میرے وعدے کی لاج رکھنا رباب نے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہو گی چھاؤں میں نہیں آوگی رونے والوں یہ جملہ کہنا تھا کہ پہنچھاؤں کی طرف نہیں گیا رباب کی روح پرواز کر گئی بلانے والے سجاد روگے کہتے پپی اممہ ماں کو لتا دو میری ماں مر گئی او بڑو انہا لیلہ اصغر کو رونے والی سکینہ کی قبر بنانے والی او خالی جھولی والی ربا اب دنیا میں نہیں رہی رونے والوں تیری حربت کا جملہ پڑھتے رہی ہو جہلوم کے آیام ہے اللہ کرے اپنی آنکھوں سے جا کے مقامِ علی اصغر دیکھو وہ مقام دیکھو جہاں میں اچھے ماکن علی اصغر کو تیر لگا اللہ کرے جاگیر علی اکبر او گربان چری جاؤں بین الحر میں جا کے مولا کو پرسے دو یہ آنکھیں کربلا کی زیارت کے لیے بنی ہے مولا مروے سے پہلے اپنا زوار بنا دے او جتنے لوگ تڑپ رہے ہو اللہ کرے ایسی سال جاؤں رونے والوں ایک گھٹھڑی تھی جو ہر وقت رباب سینے سے لگائے رکھتی تھی اس گھٹھڑی کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی جناب فیزا کہتے ہیں بی بی زینم سے اس گھٹھڑی کو کھول کے دیکھو اللہ جانے اس میں کیا ہے جسے دین کی ہر وقت رباب روتی تھی چھوٹی اولاد واریوں اللہ کرے جمعنا پہ اب گھٹھڑی کو کھولا او قربان چری جاؤں اللہ نہ کرے کوئی ماں اتنی غریب ہو اگر کسی ماں کا چھوٹا بچہ مر جائے ماں ساری نات نہیں سوتی وہ ڈھوٹ کے وہ جگہ دیکھتی ہے جہاں چھوٹا بچہ سوتا تھا گھٹڑی کو کھولا از گھر کے جھولے کی چلی ہوئی لکڑیاں مجھ سے دیکھ کے رباب روتی تھی